قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج اکیس میں پارے کے تین پاؤ ہمارے مکمل ہو جائیں گے اور سورہ سجدہ بھی اپنی تکمیل تک پہنچ جائے گی اس کے مرکزی مضامین سورہ سجدہ کے صرف تین تھے ہم نے کل بھی اس بات کو دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور ایمان بالآخرت یہ اس صورت کے مرکزی موضوعات تھے جو اس کی تقریباً تیس آیات مبارکہ میں پھیلے ہوئے تھے اور آج جو ہماری نو آیات ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ان کے اندر سے جو آٹھ آیات ہیں وہ اس صورت مبارکہ کا ایک اختتامی خطبہ ہے اور ایک کنکلوئین ہے اور نتیجہ ہے پورا اس کے اندر بھی نو آیات میں تین ہی مضامین ہیں آپ یہاں پر ایمان بالآخرت بھی دیکھیں گے ایمان بالرسول بھی دیکھیں گے اور ایمان باللہ کی بات بھی دیکھیں گے آج کی نو آیات کا یہ پورے کا پورا خلاص آئے اب کل جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ اہل ایمان کا جو انجام ہے وہ دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے اور جو فاسق ہیں نافرمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ان کا دنیا میں بھی ٹھکانا اچھا نہیں ہے اور ان کو آخرت میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم عذابِ علیم سے دوچار کریں گے سوال یہ ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کو اتنے عذاب سے دوچار کرنے کی دھمکی کیوں دے رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ اس کے مستحق ہیں یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ہدایت کے لیے کتاب ملی تھی ان کی ہدایت کے لیے میں نے انبیاء اور رسول بھیجے اور اہلِ مکہ میں تو خصوصاً میں نے ختم المرسلین کی تشریف آوری جو ہے وہ ان کے اندر کر دی اس کے باوجود بھی یہ اس کے منکر ہیں تو اتنی وضع دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر یقیناً یہ عذاب کے مستحق ہیں آگے بڑی دو پیاری مثالیں ہیں بارش کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آتی ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ اَزْلَامُ وَاوکمانا اور مَنْ اَزْلَامُ یہ جو من ہے یہ ایک سوالیہ جو مفہوم ہے وہ پیدا کر رہا ہے مَنْ اَزْلَامُ ان سے زیادہ ظالم کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے مِمْ مَنْ اس سے ذُكْرَ جسے نصیت کی گئی بِآیَاتِ رَبِّهِ اس کے رب کی آیات سے اس کے رب کے آکامات سے جس کو نصیت کی گئی ثُمَّ اَعْرَدَ عَنْهَا ثُمَّ دِن پھر آرَدَ اس نے اعراض کیا یومو موڑ لیا انہا اس سے اس سے بڑا ظالم ہے کون کون زیادہ ظالم ہے اس سے جسے نصیت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے اور پھر اس نے اس سے روگردانی کی اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْ تَقِمُون اللہ فرمارا ہے پھر جب روگردانی کوئی کرتا ہے تو ہماری شان یہ ہے کہ اِنَّا بِشَكْ هَمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُون مُجْرِمُون مُنْ تَقِمُون انتقام لینے والے ہیں ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں اور مجرم جو بھی بن جائے پھر اللہ انتقام لیتا ہے مسلمان مجرم بن جائیں اللہ ان سے بھی انتقام لیتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے ہزار سال تک عروج عطا فرمایا تھا دورِ رسالت دورِ خلافاءِ راشدین دورِ بنو عمیہ دورِ بنو عباس یہ پورا جو دورانیا ہے یہ ہزار سال پہ مجھ سے ملے لیکن جب مسلمان بھی جرم پہ اتر آئے اور جرم کیا تھا کہ اپنا جو نظامِ حیات ہے وہ قرآن و سنت سے خالی کا لیا اٹھنا بیٹھنا معیشت سیاست معاشرت اللہ نے ان سے بھی انتقام لیا وہ انتقام کیا تھا کہ اقتدار خلافت سعادت قیادت اور منصب مسلمانوں کے پاس تھا اللہ نے ان سے لے کر دوسروں کو دے دی اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنی اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں اور جتنی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے کتنا پیارا سلوگن ہے کہ مر گیا تو شہید بچ گیا تو غازی دونوں صورتوں میں حیات جاویدانی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان آج عرب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ساڑھ سات پونے آٹھ آٹھ حرب کی عبادی میں ان کی نہ معاشی کوئی سٹیٹس ہے نہ سیاسی کوئی سٹیٹس ہے اور معاشرتی نظام بھی ہم ان کے پیچھے لاکھی اپنا برباد کر چکے ہیں اس سے بڑا اور انتقام کیا ہو سکتا ہے سود حرام ہے اسلام میں اور ہمارا پورے کا پورا معاشی نظام اور اس کا ڈھانچا حرمین سے لے کر کہیں دوسرے ممالک تک اسی سود کے اوپر کھڑا ہے ہاں اتنا ہوگا کہ امریکہ دے گا تو اس کا کوئی پرسنٹیج اور ہوگی اور اگر وائیہ حرمین آئے گا تو اس کی کوئی پرسنٹیج اور ہو جائے گی ورنہ جو حرم کے مجاور ہیں وہ بھی تو سود کے اوپر ہی کرزہ دیتے ہیں ہمارا کوئی سابقہ پی ایم جائے یا کوئی موجودہ چلا جائے تو کرزہ تو سود پہ ہی ملنا ہے ساری دنیا سے اس لئے اللہ نے بھی مسلمانوں سے بہت بڑا انتقام لی ہے اب یہاں زمنا جو بات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کر دی گئی کہ اہل مکہ بار بار حضور کی دعوت کو ٹھک راتے تھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی سو بندہ ہی غلط کہتا ہے تو میں کہوں گا یار واقعی میرے اندر کوئی فارق تو ہے تو عام بندہ تو اصلاح کر لے گا لیکن نبی تو غلط نہیں ہو سکتا اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں معصومن الخطا ہوتے ہیں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے مابوب اگر یہ آپ کی رسالت کا انکار بھی کرتے ہیں ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ بھی کرتے ہیں آپ اپنے نبی رسول ہونے میں شک میں مبتلا نہ ہوں یہ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے مابوب یہ اللہ کی کتاب ہے آپ اس کی اوپر کمیٹڈ رہیں اور یہ اہل مکہ تو بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کوئی نئی بات تو نہیں کی ان کو قرآن دے کر یہ تو اللہ پہلے بھی دیتا رہا ہے موسیٰ کو تورا دے دی عیسیٰ کو انجیل دے دی حضرت دعوت کو ضبور دے دی یہ کوئی اجنبی پیغام تو ہے ہی نہیں جو قرآن کا ان کے سامنے آیا ہے لہذا مابوب اس میں بالکل شک نہ کریں اور اس کی تعلیمات میں شک میں مبتلا نہ ہوں اور آپ کے صحابہ اور قیامت تک کے جو غلامان مصطفیٰ ہیں وہ بھی شک میں مبتلا نہ ہوں سبر کر دیں بڑی پیاری آیت ہے ذرا ترجمے پر غور فرمائیے گا وَلَكَدْ آَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَا وَاو کا معنی اور لَا قَدْ یہ لام بھی تاقید کے لیے ہے قَدْ بھی تاقید کے لیے ہے خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ بِلَا شُبَا يَقِينًا لام کا معنی بِلَا شُبَا لیکن لام لمبا کریں گے تو معنی بدل جائے گا لَا قَدْ نہیں بلکہ لَا قَدْ لام کا معنی بِلَا شُبَا قَدْ کا معنی تحقیق یقیناً آتَيْنَا ہم نے عطا فرمائی موسیٰ اپنے پیارے نبی موسیٰ کو الْكِتَابَ کِتَاب یہ لہذا معبوب یہ نیا سلسلہ کوئی نہیں ہے کہ کتاب نئی آئی ہے اور یہ اہلِ مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ انہی کی اولادیں تو ہیں ان کی تو گھٹی میں رکھی ہیں باتیں فَلَا تَكُن فِي مِرِيَتِ مِن لِقَائِهِ فَلَا تَكُن بس معبوب آپ نہ ہوں فِي مِرِيَتِ شَقْ مِن مُبْتَلَا معبوب آپ شک میں مبتلا نہ ہوں آپ کے غلام صحابہ شک میں مبتلا نہ ہوں قیامت تک کا مسلمان شک میں مبتلا نہ ہوں کس بارے میں مِن لِقَائِهِ من کا معنی سے لکا کا معنی ملاقات ہی کا معنی اس کی اللہ سے ملاقات کی جو ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ شک میں مبدلہ نہ ہو میں نے اس درست کی تیاری میں جو تفسیریں پڑھیں یہ جو لکائے ہی ہے یعنی اس کی ملاقات اس کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ سے ملاقات یعنی مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ پیچھے کتاب کا ذکر ہے تو یہاں جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد قرآن مجید اللہ نے حیرت موسیٰ کو کتاب دی مابوب آپ اپنی کتاب میں اور اللہ سے ملاقات کرنے میں شک میں مبدلہ نہ ہو لہٰذا یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِلِ اور ہم نے اس کو بنا دیا یعنی جو کتاب تھی تورات اس کو ہدن ہدایت کا ذریعہ لِبَنِي إِسْرَائِلِ بنی اسرائیل کے لیے بڑا پیارا نکتہ ہے یہاں چھپا ہوا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور سربرائی اور حکمرانی کا ذریعہ ان کی کتاب تھی آج مسلمان اپنی کتاب کو چھوڑ کر دنیا پہ حکمرانی کیسے کر سکتے یہ بات نوٹ کر لیں بنی اسرائیل جب تک اقتدار میں رہے اس وقت تک وہ اپنی کتاب کے ساتھ اقتدار میں رہے مسلمان اپنی کتاب قرآن کو چھوڑ کر اور کوئی بھی دنیا میں قوم اپنی کتاب اور سلوگن کو چھوڑ کر دنیا میں انکناب نہیں لیا سکتے اگر انکناب آیا دور نبوی میں ایک شخص اٹھا غار حرا سے آکے دو جہاں علیہ السلام اور ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ تئیس سال کے عرصے میں اپنے ہم نواہ بنا لیے اور پھر اسلام چلتا چلتا کہاں تک پہنچ گیا یہ صرف قرآن مجید کی وجہ سے تھا میرے اور آپ کے یورپ کینیڈا پڑھ کر ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ اور بان اللہ کی نوکنیاں لینے سے کبھی انکناب نہیں بنی اسرائیل کو جو عروج تھا وہ کتاب کی وجہ سے تھا مسلمان آج بھی اگر عروج حاصل کریں گے کہیں بعد میں ہم دیکھیں ہماری نسلیں دیکھیں یا ان کی نسلیں دیکھیں مسلمان قرآن کے بغیر کبھی انکلاب نہیں لاسکتے اور نہ ہی کبھی یہ اقتدار کے اوپر سپر پاور بن کر لیڈنگ کوالٹیز میں کبھی پاکستان یا مسلمان آسکتے لہذا کتاب ہی وہ وائد ذریعہ ہے جو انکلاب لاسکتی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور یہ جو بنی اسرائیل تھے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان میں سے بنا لیے تھے اَئِمَّا امام بنا دیے ہم نے ان میں امام بنائے تھے نبی بھی امام تھے نبیوں کے جو فالور سے جو کتاب کو جانتے تھے وہ بھی امام تھے يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ رہبری کرتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے آپ ذرا نوٹ کریں نا جی ہمارے حکمران کیسا لیسی کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے جا کر آئی ایم ایف کے سامنے جا کر دوسری چیزوں میں سیاست کے فیصلے وہاں سے آتے ہیں ہماری جو پولیسیز ہیں ان کے فیصلے باہر سے آتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تو عروج ملا ہم نے ان میں امام بنائے کتاب کی وجہ سے تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے تو مسلمان بھی کبھی عروج پہ قرآن کے بغیر اور نبی پاک صلی اللہ کی غلامی کے بغیر نہیں آسکتے اور وہ کب تک رہنمائی کرتے رہے لَمَّا صَبَرُ جب تک وہ صبر کرتے رہے یہ تو راہی بڑی مشکل ہے یہ جو مسلح کی راہ ہے اور منصبِ انبیاء ہے یہ تو راہی بڑی مشکل ہے اس کے اندر تو صبر ہی صبر ہے وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور جن کو ہم نے منصبِ امامت پہ فائز کیا تھا بنی اسرائیل میں سے وَقَانُوا وہ تھے بِآیَاتِنَا ہماری آیات پر یُوْقِنُونَ یقین رکھتے تھے اور اِنَّا رَبَّا قَوَوَا يَفْسِلُو بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَا فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یہ اب روح سخن حضرت موسیٰ اور اس مثال سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف مڑا ہے اِنَّا رَبَّا قَوَا اے حبیبِ مُکرم آپ کا رب کریم ہوا وہ ہے يَفْسِلُو بَيْنَهُمْ فیصلہ فرما دے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان تمام امور اور معاملات میں جن کے اندر قَانُوا يَخْتَلِفُونَ وہ اختلاف کیا کرتے تھے یہ اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا یہ بیٹوین دا لائن بات کون سی آگئی حیرت موسیٰ کی بات تھی تو ایمان بل رسالت تھا اور یہاں پر یوم القیامت کی بات ہے تو ایمان بل آخرت ہے دونوں ایمان لانے کا جو معاملہ ہے اس کو ذمناً ذکر فرما دیا یہاں پر آگے یہ ہوتا تھا کہ اہل مکہ اپنی تجارت کرتے تھے قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا لَئِلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَائِ وَسَّيْبِ گرمیوں کے موسم میں کسی اور ملک میں نکل گئے سردیوں کے موسم میں کسی اور ملک میں نکل گئے یہ جو تجارتی کاروان تھے یہ اہل مکہ کے نکلتے رہتے تھے اللہ فرما رہا ہے مابوب اہل مکہ کو بتائیں کہ تم تجارت کے لیے مشرق اور مغرب جاتے تو ہو اپنے اپنے ممالک بھی چن لیتے ہو یہاں اس چیز کا سیزن ہے تو وہاں یہ سمانے تجارت لے جاتے ہیں مابوب ان کو کہیں کبھی آتے جاتے ہیں ان قوموں کی بربادی کے حالات بھی تو دیکھیں جنہوں نے میری کتابوں کو اور میرے انبیاء کو ٹھکرا دیا تھے کیا یہ غور نہیں کرتے کہ وہ لوگ جو میرے منکر تھے وہ آج اپنی امارتوں میں نہیں ہیں تو مابوب اہل مکہ کیوں غفلت کی نیند سوئے ہیں ان کو بھی اٹھائیے آوہ لم یہدے لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم آوہ لم آوہ جو ہے یہ انٹروجیٹیو سائن کے لیے ہے سوال ہے اس کا معنی ہے کیا لم کا معنی نہیں یہدے ہدایت دیتا کیا ہدایت نہیں دیتا لہم ان اہل مکہ کو کیا کون سی بات کم اہلکنا کہ کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیئے من قبلہم ان سے پہلے من القرون بہت سے کرن اور زمانہ اور اہل زمانہ جو تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا یمشون فی مساکنہم اور وہ تھے کیا یمشون یہ چل رہے ہیں یہ جو اہل مکہ ہیں یہ چل پھر رہے ہیں فی مساکنہم ان کے مسکنوں میں یہ چل پھر رہے ہیں یہ تجارتی سفر کرتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی دھیریاں انہی کی ہوں اور زمینیں خرید کر جب ان کے اثار ختم ہو گئے تھے انہوں نے اپنے گھر بنا لیاں تو اللہ فرما رہے مابوب کیا ان کے ٹھکانوں میں رہنے والے یہ لوگ ان کی بربادی کے کسے نہیں پڑتے یہ حرف تاقیق ہے مشبہ بالفعل میں سے ہے یہ اس میں اشارہ ہے جی اس کے اندر یعنی جو باتیں پیچھے بیان ہو گئی ہیں ان کے اندر لا آیات نشانیاں ہیں آیات نہیں لا آیات لام کمانا بلا شبہ تاقید کے لئے لا آیات اس کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں آف اللہ یسماعون کیا وہ ان درو دیبار کے بارے میں کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے کبھی ان کو توہی کی صدا نہیں سنائی دی کہ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کوئی ہزار سال پہلے بھی تو رہتا تھا مابوب ان کے لئے ہدایت کے لئے تو یہ سابقہ قوموں کی بربادیاں ہی کافی تھیں اب ایک بڑی پیاری مثال دی گئی ہے بارش کی اللہ فرما رہے مابوب ایک بنجر زمین پہ پانی نہیں ہے اور اگر پانی ہوتا تو وہاں سبزہ اگاتا اللہ فرما رہے دیکھیں ہماری قدرت ہم بارش برساتے ہیں اور پانی اس زمین تک پہنچا دیتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے اور اس کے اندر سبزہ اگاتا ہے تو اللہ فرما رہے مابوب کیا یہ بارش کا عمل اور زمین سے سبزے کا اگنا یہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا یہ کون کرتا ہے اچھا یہ تو ہے ظاہری مثال لیکن اس مثال کے اندر ایک باطنی پہلو بھی بڑا پیارا پوشید ہے وہ باطنی پہلو یہ ہے کہ مابوب نا امید نہ ہوں اگر اہل مکہ کے دلوں کی زمین بنجر ہو چکی ہے تو اس کے اوپر جو وحی کی بارش ہے اور رسالت کی بارش ہے وہ تو ہو رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سوہ لاکھ لوگ مکہ مدینے سے اٹھے اور قرب و جوار سے اور نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ حجت الودا سنا اور حضور کی حیات زائری سے وصال فرمانے کے بعد کہاں چائنہ کہاں عراق کہاں ایران کہاں ہندوستان ان سارے علاقوں میں صحابہ اکرام پھیل گئے اور یہ جو بنجر زمین تھی شرک سے آلودہ اللہ نے اس کو سرسبز و شاداب کر دیا ایک پی ایچ ڈی کا پورا تھیسز ہے پنجاب یونیورسٹی میں جس کا موضوع یہ ہے کہ یہاں اسلام لانے کے لیے کتنے صحابہ آئے تھے اس بندے نے پچی صحابہ اکرام کی کلیکشن کی ہے کہ پچی صحابہ یہاں ایمان کی دعوت لے کر آئے تھے دور رسالت میں کوئی نہیں آیا سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں کوئی نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حضرت عمر سے سلسلہ شروع ہوا حضرت جناب عثمان غنی علی المرتضی جناب امام حسن کا کچھ پیریڈ ہے آگے بن عمیہ کا دور ہے حضرت امیر معاویہ تک اور یزید کا جو بعد میں دور رہا یہ جتنا دور ہے سیدنا عمر سے لے کر یہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں پر صحابہ اکرام کے آنے کا دور ہے اور اس کے بعد پھر محمد بن قاسم آئے ہیں کیوں کہ محمد بن قاسم صحابی نہیں ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ تابع ہے اور یہاں پر وہ وہ سندھ کے راستے سے آیا اور اس نے اسلام کی باتیں یہاں پہنچائیں تو یہ جو بارش کی مثال ہے یہ آج بھی ہمارے لئے تروتازگی کا سبب بن سکتی ہے ہم اگر قرآن سے جڑ جائیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق پیدا کر لیں نعروں سے آگے کا جو حضور کا عمل تھا وہ اپنے عمل میں لے آئیں تو ہماری بنجر زمین بھی سرسبد و شاداب ہو سکتی ہے ذرا غور کیجئے گئے انہوں نے دیکھا انہا نسوکو لے جاتے ہیں ساکہ یہ سوکو کا معنی ہے پنڈلی پہ چل کے کہیں آگے چلے جانا پنڈلی کو بھی ساک کہتے ہیں عربی میں ڈرائونگ کرنے کو بھی یہی معنی استعمال کیا جاتا ہے ڈرائور کو عربی میں سا اک بھی کہتے ہیں نسوکو لما ہم پانی بہا کے لے جاتے ہیں الالعرض زمین کی طرف اور زمین بھی کون سی الجوروز بنجر زمین یعنی وہ زمین نہیں جو اگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر ہو گئی ہے تو اس زمین کی طرف ہم پانی کو بہا کے لے جاتے ہیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے فَنُخْرِجُو بِهِ ذَرْعَا فَاکَمَنَا تو نُخْرِجُو ہم نکالتے ہیں بے ہی اس کے ذریعے ذرعا کھیتی اسی سے نکلا ہے ذرعاعت اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں بارٹنی پتا چلا بارٹنی تو اللہ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے لیکن ہمارا بارٹنی کا پورا شعبہ قرآن و حدیث سے خالی ہے جس کے بعد ہم آج اللہ رسول سے نہیں مل پا رہے ہیں تو بارٹنی فیزکس کمیسٹری اسلام ان علوم کا کبھی بھی دشمن نہیں ہے لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ وہ بارٹنی ضرور ہے لیکن اس کے اندر توحید اور اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا صرف ٹاچ نہیں پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے کھیتی اور کھیتی کا فائدہ کیا ہوتا ہے تاکولو منہو انعامو ہم تاکولو کھاتے ہیں منہو اس سے انعامو ہم ان کے چوپائے جانور کھاتے ہیں ایک پوری صورت بھی ہے بکرہ عالمران نساء اس کے بعد انعام چوپائے اس صورت کے نام پہ یہ بات ہے اس سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے وَأَنْفُسُوْهُمْ اور یہ خود بھی کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ جناب ٹاماٹر کھاتے ہیں یہ کھیرے کھاتے ہیں یہ سبزیاں کھاتے ہیں یہ تھوم پیاز آلو یہ ساری سبزیاں تو اللہ ہمیں زمینوں سے دیتا ہے تو اللہ فرما رہے مابوب ان کا تو کھانا پینا ہی ہمارے مرہونے منت ہے اس کے باوجود بھی یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں اَفَلَا يُبْسِرُونَ اے حبیبِ مُکرم کیا یہ بالکل بھی نہیں کبھی غور کرتے کہ یہ ہم انقلاب کیسے لاتے ہیں بنجر زمینے سے سبز و شاداب کیسے ہوتی ہیں وَيَكُولُونَ اور بار بار یہ کہتے ہیں مَتَاحَا ظَلْفَتْح یہ جو فیصلے اور فتح کا دن ہے جس سے ہمیں محمد عربی دراتے ہیں کہ ایک دن قیامت آنی ہے مَتَاحَ ظَلْفَتْح یہ فیصلہ کب ہوگا بتاؤ ہمیں اگر تم اگر تم سچی ہو تو ہمیں بتاؤ یہ فیصلے کا دن کب ہوگا اللہ فرمارے ہیں ٹھہر جاؤ مَابُوبِ ان کو بتا دیں سبر کرو فیصلے کا دن آئے گا لیکن اس وقت تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کُل اے حبیبِ مُکرم تم فرماؤ یوم الفتح یہ جو فتح اور فیصلے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن لَا يَنْفَعُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُم لَا يَنْفَعُ نفع نہیں دے گا اللَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا نفع نہیں دے گا ایمانُهُم ان کا ایمان لانا قیامت والے دن مرنے کے بعد قیامت کے حضور اللہ کے حضور پیش ہو کر کہیں گے اللہ ہمیں مولد دے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ فرمارا ہے اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ اور نہ ہی انہیں مولد دی جائے گی کہ اب کوئی دس سال کے لیے اور دنیا میں چلے جائیں اور اپنا سارا ٹیم نماز روزے میں جا کے گزار لیں یہ موقع اس وقت نہیں ملے گا آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے فَعَارِدْ عَنْهُمْ وَانْتَذِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَذِرُونَ یہ بالکل فائنل سٹیٹمنٹ ہے مابو اگر یہ علم کی بات بھی نہیں مانتے عقل کی بات بھی نہیں مانتے عذاب کی باتیں سابقہ قوموں کی بھی نہیں مانتے تو کیا کریں ہمارا بچہ اگر ہماری سو نصیتیں نہ مانیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بیٹا تو جو مرضیہ کر میں تو میرے وارے کا نہیں ہے تو جو مرضیہ کر اللہ بھی فرما رہا ہے فَعَارِدْ عَنْهُمْ فَاکَمَانَا پَسْ عَارِدْ اے حبیبِ مکرم اپنا رخِ انور پھیر لیجئے انہم ان سے رخِ انور پھیر لیجئے آپ نے ان کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے اے نف اتنا ہی کافی ہے محبوب آپ بھی انتظار فرمائیے کیوں انہم منتظرون یہ بھی تو انتظار کرنے ہیں یہ بھی تو بار بار کہہ رہے ہیں یہ دن کب آئے گا تو محبوب یہ انتظار میں ہیں آپ بھی انتظار میں رہیں جب فیصلے کا دن آ جائے گا پھر انہیں پتا چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی اور زندگی رہی تو جو کل صورت ہماری شروع ہونے والی ہے یہ ہے صورہ آزاب صورہ آزاب ہے اس کے بعد تو بڑی کمال صورہ مبارکہ ہے صورہ آزاب اور مدنی صورت ہے ہماری زندگی کے بیشتر آقامات میرے اور آپ کے رب نے ہمیں صورہ آزاب کے اندر دی ہیں ختم نبوت کی بات صورہ آزاب میں ہے اور بہت ساری باتیں نبی پاس سلم کی بیویوں کی ہماری ماں کی خواتین کے لیے وہ صورت بڑی کمال صورہ مبارکہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمعی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا اللہ در چلاہی سے کمال چلاہی م یعنی ج MAC موسیقی